مسئلہ نمبر بائیس شہرت کے لئے علم حاصل کرنے سے بچنا میں بھی ایک دن فیمس ہوں گا ہاں نہیں بلکہ آدمی کی نیت انتفاق کی ہو اور منفعات دوسروں کو دینے کی ہو آدمی علم سے فائدہ اٹھائیں فائدہ پہنچائیں یہ نہ ہو کہ شہرت پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم العلم لیباہی بہی العلماء وَيُجَارِيَ بِهِ الصُّفَحَا اَوْيَصْرِفَ بِهِ عُجُوْهَ النَّاسِ عِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمُ جو شخص اس لئے علم حاصل کریں کہ علماء کے ساتھ بڑا بن کے فخر کریں علماء کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل ہو کے میں بھی ان کے ٹکرکا ہوں میں بھی چھوٹا علم ہوں مینی علم ہوں میں بھی تو اس طرح سے اگر ان کی صف میں شامل ہونے کے شوق میں ان سے مقابلہ آ رہا ہے کہ شوق سے علم حاصل کریں میں بھی ان کے برابر ہو جاؤں وہ فیسیلٹیز مجھ کو بھی ملیں وَيُجَارِيَ بِهِ الصُّفَحَا یا جاہلوں سے بحث و مباحثہ کریں وَيَصْرِفَ بِهِ وَجُوْهَنَّاسِ عِلَيْهِ بعض روایتوں میں وَلِيُمَارِيَ بِهِ الصُّفَحَا کہ ان سے حجت کر کے ان کو کنفیوز کرنا میریہ ان کو شبے میں ڈال دینا اور مزاق اڑھانا اور خوش ہونا کہ میں نے اس کو کنفیوز کر دیا اس کو جواب ہی دینے نہیں آ رہا تو ایسا جاہلوں کے ساتھ کم علم لوگوں کے ساتھ کرنا وَيَصْرِفَ بِهِ وَجُوْهَنَّاسِ عِلَيْهِ اور لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دینے کیلئے علم حاصل کرے کہ میں راستے سے جاؤں تو میرے علم کی خوشبو سے لوگ پلٹ کے مجھ کو دیکھیں اتنا علم میرے پاس آئے یہ ہوئے لوگ اشارے میری طرف کرنے لگے ارے وہ تو نہیں پلٹ کے دیکھنے لگے تو اس طرح سے میں اتنا فیمس ہو جاؤں کہ لوگ مجھ کو پلٹ کے دیکھنے لگے اور لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہاں جائے گا اَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّم سیدھا جہنم میں چلو سیدھا اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے ایسا آدمی کہاں کے لائق ہیں جہنم کے دین کا علم شہرت کے لئے اور دنیا کے لئے حاصل کرنا دین کے علم کی تحقیر ہے دین کا علم صرف اللہ کے لئے حاصل کیا جاتا ہے دین کا علم اپنے کو اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کے لئے اور جنت کی طرف لے جانے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے دنیا کے مال اور دولرت اور دنیا کی شہرت اور لوگوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لئے دین کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں بلکہ دین کا علم اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدم علم میں اخلاص پیدا کرے طلب علم میں اخلاص پیدا کرے